اور اب دس تاریخ شروع ہو گئی فجر ہوگی تو دس تاریخ شروع ہو جائے گی اول وقت میں اس دن فجر پڑھنا ہے فرس کے بعد کیا پڑھیں گے تقبیرات تشریف پھر کیا پڑھیں گے اول وقت میں فجر ہوگی کب دس تاریخ دس تاریخ ویری بیزی شیڈیول بہت ٹائٹ شیڈیول بہت سارے کام ہیں اس لیے حاجی پر اللہ نے کرم یہ کیا کہ حاجی پر عید الازہ کی نماز نہیں اپنے مقام پر عید کی نماز پڑھتے ہیں نا حاجی لوگ کام پڑھتے ہیں حاجی پر عید کی نماز نہیں تم کو آج بہت سارے کام کرو دس تاریخ کا پہلا کام ابھی ہماری جو ترقیب چل رہی ہے آٹھ تاریخ ہو گئی نو ہو گئی اب ہم آئے دس تاریخ پر چھےوں دنوں میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ دس تاریخ پر اس کو عید کا دن بلیں یوم النحر بلیں دس تاریخ کا پہلا کام یہ ہے جو حج کا پہلا واجب ہے مزدلیفہ کے میدان میں ٹھیرنا اس کا ٹوٹل وقت ہے فجر کی نماز اس کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک تو ابتدائی وقت میں ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی اب پہلے واجب کی نیت سے مزدلیفہ کے میدان میں ہمیں ٹھیرنا ہے ٹھیرے ہوئے تو ہے ہی بس پہلا واجب ادا کرنا ہے اگر کوئی طلوع آفتاب سے پہلے نکل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے وہاں عرفات میں غروب سے پہلے نہیں نکل سکتا ہے یہاں نکلنے کی گنجائش ہے لیکن پورا وقت گزاریں آخری وقت تک رہے ہی کتنا ایک سوا زنٹا ہے اول وقت میں نماز پڑھ کے ذکر و عذکار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَغْتُمْ مِنْ عَرَفَانِ فَاذْكُرُ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قرآن مجید کی اسطناع میں مزدلیفہ کا نام مشہرِ حرام فَاذْكُرُ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مزدلیفہ میں اللہ کا ذکر کرنا روز کم صبح میں اللہ والوں کی طرح ذکر کرتے نہیں ہیں ایک دن کو زندگی میں ہم کر لیں تو ہمیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اشراع کے وقت کرنا اب دس تاریخ کا ایک کام ہو رہا ہے دس تاریخ کا دوسرا کام بڑے شیطان کو کنکری مارنا دوسرا کام بڑے شیطان کو کنکری مارنا کنکری ہم نے مزدلیفہ سے چون لی تھی ہو سکے اور چاہیے تو دھولو اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں بعض لوگ اس کو دھولے پاک کر لیتے اور مینہ میں تین جمرے بنے ہوئے پہلے چھوٹا شیطان پھر درمیانی شیطان پھر بڑا شیطان دس تاریخ کو صرف بڑے شیطان کی کنکری اور اس کا ٹائم صبح صادق سے شروع ہے یہاں پہلا واجب کرو اور دوسرے واجب کے لئے چلے جاؤ اور صبح صادق سے لے کر زوال تک افضل وقت ہے زوال سے لے کر غروب تک گنجائش والا وقت ہے اور غروب کے بعد صبح صادق تک مقروح وقت ہے لہذا اپنی بہادری بتانے کی ضرورت نہیں ہے بوجھ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کمزور ساتھ میں ہو ضعیف لوگ ہو تو زہر کے بعد جائیں کوئی گناہ نہیں وقت شروع ہو چکا ساتھ کنکریاں پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے کنکری پکڑنے کی ترتیب یہ ہوگی اس طرح کنکری کو پکڑنا ہے اور ہاؤز بنا ہوا ہے پیالہ بنا ہوا ہے اس پیالے میں بوڈی ہے پتھر ہے یہ میری کنکری اس پیالے میں گرنا ضروری ہے اس بوڈی پر نہیں لگے گی تو بھی چلے لیں وہ جو پیالہ بنا ہے وہ جو ہاؤز بنا ہے اس کے اندر کنکری گرنا ضروری ہے اس طرح پکڑیں گے بسم اللہ اللہ اکبر پوری دعا اگر یاد ہو تو اس طرح پڑنا بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورزن للرحمن اللہم اجعل حجم مبرورا وزنبا مغفورا وسائم مشکورا آسان کر دیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر شیطان کو ناراض کرنے کے لیے رحمان کو راضی کرنے کے لیے اتنا بولنے کے لیے تو بھی چلیں گے اس طرح سات کنکریاں مارنی ہیں کنکری مارنی ہیں جھوٹا نہیں مارنا ہے لکڑا نہیں مارنا ہے ڈنڈا نہیں مارنا ہے اس سے نفرت کا اظہار کرنا ہے اور نفرت کا اظہار بھی سنت کے دائرے میں کرنا ہے پتھر مار دیں گے ڈھیلا مار دیں گے چپل مار دیں گے تو اس سے کیا ہوگا اندر وہ مرنا چاہیے نا یہاں تو مر نہیں رہا ہے اور یہاں شو کر رہا ہے سیلسی بنا رہا ہے اس کا ہم خوب خیال دیں دیکھو اس نیت کے ساتھ کہ بندوق کی گولی اتنی سی ہے پتھر اتنا بڑا ہے اتباع سنت کی نیت سے یہ میری پتھر یہ میرا پتھر اور میری کنکری اتباع سنت کے اثر سے اس میں گولی کی طاقت ہے اور وہ شیطان کو حلا کر دیں اس نیت سے مارو ورنہ پتھر ماریں اب پوری بیلڈنگ اٹھا کے مار دیں وہ سنت ادا نہیں ہے اتباع سنت اثر تو اس کیسیت کے ساتھ سات کنکرییاں پہلے دن بڑے شیطان کو مارنی ہیں آج صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے اس کنکری مارنے کے بعد سات کنکری کے بعد دعا نہیں مارنی اس کے بعد دعا نہیں مارنی دس تاریخ کے دو کام ہو گئے دس تاریخ کے کتنے کام ہو گئے دو حج کے کتنے واجی بدہ ہوئے بولو کسے تین ہاں کتنے ہوئے دو دوسرا بھی ابھی پورا نہیں ہوا ابھی دوسرا پورا نہیں ہوا شیطانوں ہم نے بولا تھا ابھی باقی ہے دوسرے دو باوہ تین دن تک کھانے والے ہوں لے تو دوسرا کام دس تاریخ کا یہ ہوا اب آئیے دس تاریخ کا تیسرا کام قربانی دس تاریخ کے تین کام شیطان کو کنکری مارنا قربانی کرنا بال منڈانا ان تینوں میں ترتیب واجب ہے آگے پیشے ہو گیا تو دم لگے گا بڑے شیطان کی کنکری قربانی بال منڈانا ان تینوں میں ترتیب واجب ہے آگے پیشے ہوا تو دم لگے گا اس نے ترکیب کی ریایت ضروری ہے قربانی میں بہت کیرفل رہنے کی ضرورت ہے آثنٹک جگہ پر معتبر جگہ پر کراو ہر ایرے غیرے کو قربانی کے پیسے مت دے دو کچھ باتیں یہاں نہیں بول پا رہے ہیں کافی سلسلے میں ہمیں کڑوے تجربے ہوئے ہیں ایسی بات عجیب صاحب کو محسوس ہوگا کہ یار کیا بول رہے ہیں مولانا اس لیے ہم اس کو حضف کر رہے ہیں بس اشاروں میں آپ بات سمجھ جائیں کہ ادھر ادھر اپنے قربانی کے پیسے مت دیں مستند جگہ پر کرے نہیں کرے وہ بھی ایک بات ہے اگر ہماری کنکری سے پہلے اس نے قربانی کر دی تو وہ تو اس کا بودھ اتر گیا دم ادھر آ گیا اس نے بول باز حاگی جلدی مچاتے بھائی کیا ہوا بھائی کیا ہوا بھائی کیا ہوا ہوئی کے نہیں قربانی ہو گئی میں بال کٹا لوں تو وہ بولتا ہے جان چھڑا ہویا دس پون کر چکا ہے جا ہو گئی حالکہ ہوئی نہیں دم ہو جائے شروع میں بتایا تھا ہمارے حضرت کی نصیت بے صبری مت کرو جلدی مت مچاؤ جل بازی کریں گے دم لگے گا سیکھ کر گئے جل بازی نہیں کی تو صحیح ہوگا ورنہ دم لگ سکتا تین کام میں ترتیب واجب ہے سمجھ گئے ہم اچھا قربانی کا ایک مسئلہ سنو حج قرآن حج تمتو میں قربانی واجب ہے حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے یہ حج کی قربانی کا وجوب دو کے لئے اس کو عربی میں کہتے ہیں دم النحر شکرانے کا دم دم النحر میں دم شکرانہ یہ دم شکرانہ ہے اللہ نے ایک سفر میں دو دو عبادتیں کرا لی اس کے شکرانے کے طور پر یہ حج کی قربانی ہے اب ایک اہم مسئلہ کہ جو ہر سال ہم بقرائید والی قربانی کرتے ہیں حاجی صاحب کو وہ قربانی کرنی ہے کہ نہیں یہ اہم مسئلہ تو اس کا ڈیپینڈ اس پر ہے کہ دو باتیں ہیں حاجی صاحب صاحب نصاب ہیں یعنی ہر سال کرتے ہیں کہ نہیں دوسری بات مسافر پر حج مسافر پر بقرائید کی قربانی نہیں ہے تو دونوں باتیں دیکھنی ہیں ایک بات تو ٹھیک ہے دوسری بات کہ وہ مسافر ہیں یا مقیم ہیں اس کی بڑی تفصیل ہے اس کی گنجائش نہیں ہے شوٹ میں اتنا ہے کہ اکثر حاجی مقیم ہیں تو ان کو بقرائید والی بھی قربانی کرنی ہے حج والی قربانی ادھر کرانا ضروری ہے بقرائید والی قربانی ادھر بھی کرا سکتے ہیں ادھر کریں گے تو بھاؤ زیادہ ہے لیکن سواف کا بھاؤ ریال کا بھاؤ بھی زیادہ ہے سواف کا بھاؤ بھی زیادہ ہے تو وہ ادھر بھی کرا سکتے ہیں ادھر بھی کرا سکتے ہیں حج والی قربانی کا منا میں کرانا افضل ہے حدود حرم میں کرانا جائز ہے قربانی کا وقت جو تین دن تک ہے حج کی قربانی کا وقت بھی تین دن تک ہے دست کو کرنا لازم نہیں ہے پیسے دینے میں بہت احتیاط میں اس کی طرف مجھے اس کے بہت سخت تجربات ہیں کسی کو سننا تو میں پرسنل پہ بھی بتا سکتا ہوں اس نے اس میں بہت احتیاط کی ضروری ہے معتبر ہو اسی سے کرائیں سب سے افضل آپشن یہ ہے تھوڑی قربانی دیں تھوڑی نے بہت بڑی قربانی ہے قربانی کرنے جانا بہت بڑی قربانی ہے برانے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں تو لیکن افضل وہی اپنے ہاتھ سے کرنا پورا اتمنان ہوتا ہے اور تین دن ہیں جلدی نہیں تو دستاری کے کتنے کام ہو گئے تین ہو گئے اب آئیے چوتھا کام توافع زیارت دستاریخ کا چوتھا کام توافع زیارت ہم آپ کو مشورہ یہ دیں گے کہ توافع زیارت آپ گیارہ کو کریں اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ لیں سہولت ہے تو اس سہولت سے فائدہ ہوتا ہے ماں و بہنوں کے لئے مسئلہ توافع زیارت اس میں پاکی ضروری ہے چونکہ مسجد کے اندر ہیں اگر ماں بہنیں اس وقت ایام سے ہیں اور توافع زیارت کا وقت دست کی صبح سے لے کر بارہ کی مغرب تک ہے اس پورے وقت میں اگر ماں بہنیں ایام میں ہیں حیز میں ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں جب پاک ہو تب توافع زیارت کر لیں اس کا کوئی دم نہیں لیکن مرد حضرات بارہ سے اگر لیٹ کریں گے تو دم ہو جائے عذر ہے وہاں پر اس عذر کی وجہ سے دم نہیں حج کا پہلا آوازی کیا تھا مزدلیفہ کے میدان میں ٹھیرنا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مازور بوڑھیں کمزور ایسے لوگ اگر مزدلیفہ کے میدان کا وقوف نہ کر کے جلدی نکل جاوے تو ان پر دم نہیں ہے طاقتور افراد وہ چھوڑے ہیں تو دم ہے اسی طرح اگر کسی خاتون اور لیڈی کو یہ اندیشہ ہے پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے ایام آنے والے ہیں تو اگر وہ مزدلیفہ کا وقوف چھوڑ کر دس کی صبح صبح کہ مجھے پتہ نہیں آج ہی آجائے یا کل آجائے فوراں وہ توافع زیارت کو چلی جائے تو کوئی حرج نہیں اس کا کام آسان ہو جائے ہاں دس کی صبح سے لے کر بارہ کی مغرب ٹوٹل وقت اگر وہ ناپاکی میں رہی تو پھر ٹینشن نہیں ہے جب پاکو تب کرے دم نہیں رہے گا لیکن اگر دس کو پاکی سوچا گیارہ کو کر لوں گی اور دس کو آ گیا تو پھر دم لگ سکتا ہے کیونکہ ہم نے تاخیر کی پاکی کا وقت ملا اس میں کیا نہیں اس لئے اس مسئلے کا خیال لکنا ضروری ہے تو توافع زیارت دس تاریخ کے کام کتنے ہو گئے بولیے چار ہو گئے اب اس کے بعد ہے پانچوا کام ہج کی سعی پانچوا کام کیا ہے ہج کی سعی ہج کی سعی کا جو ٹائم ہے سعی کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا عمرہ میں ہج کی سعی کے ٹائم میں بہت گنجائش ہج کے دینوں سے پہلے بھی کر سکتے ہیں ہج کے دینوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں اس میں بہت گنجائش کسی میں ہج کی سعی تمتو والا چونکہ ہم تمتو کی ترقیب پہ چل رہے ہیں تو ہم ہج کا احرام کب بانیں گے آٹھ کو یا ساتھ سے ہے نا تو ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر چھے کو ہج کا احرام بان لیا ایڈوانس صحیح کے لیے احرام ضروری ہے ایڈوانس صحیح کے لیے احرام ضروری ہے کون سا احرام ہج کا احرام چونکہ ہج کی سعی ہے ایڈوانس صحیح کرنا ہے تو مثال کے طور پر آپ پانچ کو ہج کا احرام باندھو ایک نفلی تواف کرو اور اس کے ساتھ اس نفلی تواف میں رمل اور استعبا کرو چونکہ بعد میں صحیح کرنی ہے تو اس کے بعد صحیح کر لو ہج کی ایڈوانس صحیح ادا ہو جائے پہلے بھی کر سکتے ہیں دس یارہ بارہ اور بارہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں یہ دس تاریخ کے پانچ کام ہو گئے اس میں دو کام بعد میں بھی کر سکتے ہیں تین نہیں دو آج ہی کرنے ہیں مزدلیفہ کا وقوب بعد میں نہیں ہو سکتا بڑے شیطان کی کنکری بھی دس کو ہی کرنی ہے تیسنا واجب یارہ بارہ کو بھی ہو سکتا جو سہولتیں ہیں اس کو بھی بتانا ضروری ہے ویسے دس کے پانچ کام ہو گئے ہم پانچ پکڑ کے چلتے ہیں کرنا اب یارہ کو کیا یارہ کو کرنا ہے روافظ یارت دس کا کام ہو گئے پانچ کام دس کو ہو گئے صحیح ہو گئی صحیح دس کو کر سکتے ہیں یارہ کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں اب آئیے صحیح ہو جانے کے بعد اب مزید حرام سے ہمیں کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے مینہ میں ہوتل پہ نہیں ہوتل پہ بہت سارے لوگ باتتے ہیں کہ آج گویا فارغ ہو گئے مینہ میں جانا ہے مینہ کا قیام سنت ہے سنت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے مینہ کا قیام سنت ہے مینہ کا قیام سنت ہے